اسلام علیکم پاکستان کیونکہ یہ دن ایک ایسا دن ہے جب ہمارے فوجیوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے ہمارے قوم کی ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کیلئے اپنی جانوں کو قربان کیا اور ان تمام شہیدوں کیلئے ہم یہ دن منا رہے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی فائف کو سکس سپمڈر نائنٹین سکسٹی فائف کو کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیوں سے ہمارے قوم کی ہمارے لوگوں کی انہوں نے حفاظت کی اور اسی طرح اب تک آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہماری ملک میں جتنے بھی مسائل ہوں چاہے وہ جتنے بھی سیکیورٹی ایشوز ہوں ہر وقت ہر سیکنڈ ہر منٹ وہ تیار ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو قربان کریں اور وہ لوگوں کی حفاظت کریں اور ہمارے ملک کی حفاظت کریں اور دنیا کے سامنے تمام دنیا والوں کے سامنے یہ ایک بہت خوبصورت اور بہترین میسیج بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے اس روز 6 سپتمبر کو 1965 کو کس طرح سے تمام قوم والوں نے فوج والوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی حفاظت کی تھی اور پاکستان کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا تھا اور یہی قربانی کا جوش ہم تمام نوجوانوں میں ہم تمام قوم کے نوجوانوں میں تمام قوم کے لوگوں میں ہمیشہ یہ برقرار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی موقع ملے کوئی بھی سیکنڈ کوئی بھی وقت ہو آپ جہاں بھی ہو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں تو آپ کی زندگیاں حاضر ہونی چاہیے آپ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہونے چاہیے تو جس طرح سے آپ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ 6 سپٹیمبر ہے تو پیکجز بھی ہم نے آپ تمام لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں تاکہ اپنی جو وہ ہسٹری ہے ایک جو خوبصورت ہسٹری ہے ہم اس ہسٹری کو جان سکیں ہم اس ہسٹری کی طرف جان سکیں جس طرح سے 6 سپٹیمبر 1965 کی جو بہترین جو ہماری مثال ہے شہادت کی اس میں لالک جان صاحب تھے تو ہم ان کا جو ہے ایک ہمارے پاس یہاں پر پیکج موجود ہے ہم ان کا پیکج دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی لائف کی ہسٹری کیا تھی انہوں کی جرنی کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو قوم کے لیے قربان کیا وادی یاسین کے لالک جان گلگت بلکستان کی شان لالک جان اپنی زندگی کو قربان کیا اور اپنے قوم اور ملت کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان گوا دی گلگت بلکستان کے کئی ایسے فوجی کتنے ہی سالوں سے جو ہے وہ اپنے قوم کی حفاظت کر رہے ہیں اور کتنے ہی اپنی جان سے ہاتھ گوا دیتے ہیں لیکن یہ جذبہ اور یہ جنون ہے جو ہم تمام لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر موقع ہر لمحہ اپنے قوم اپنے ملک کے لیے قربانی کی ہمارے اندر ایک جس تجو اور ایک محبت ہمیشہ جاری رہے یہ بہت خوبصورت دن ہے یہ خوبصورت دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ چونکہ بہت سے ہمارے فوجیوں نے اس روز اپنی جانوں کو گوا دیا تھا تو یہ ایک غم بڑا دن بھی ہے لیکن یہ خوبصورت دن بھی ہے کیونکہ یہ دن ہم تمام لوگوں کے لیے جو ہے بہت بڑا یہ ایک میسج ہے بہت بڑا یہ ایک دن ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ہر لمحہ ہر سیکنڈ کس طرح ہم اپنی قوم کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر سکتے ہیں اور یہی دن ہوتے ہیں جن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری ایونٹس ہوتے ہیں جو دن ہوتے ہیں اب آج دیفنس ڈے ہے تو دیفنس ڈے میں آپ تمام ایک عہد لیں آپ تمام اپنے دلوں میں ایک وعدہ کریں خود سے کہ آپ کس طرح سے اپنے قوم کے لیے کام کریں گے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں اپنے قوم کے لیے کیا ہم ایکشنز لیں گے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ ہیں ہر لیول پہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ جس بھی شعبے میں ہیں ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں آپ کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اپنے ملک کے لیے آپ کو یہ چانس ملے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں تو اپنے ملک کے لیے اپنے لیول پر آپ ضرور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہو آپ اپنے ساتھ والے کی مدد کریں آپ اگر کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کی حفاظت کریں کیونکہ ہمارے ملک کی یہ 16 سپنیبر 1965 کا یہ دن ہے یہ دیفنس ڈے جہاں پہ قربانیوں کا دن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ یونیٹی دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہماری قوم اور ملک نے جو ہمارے قوم اور جو ہماری فوج ہے ان کی یونیٹی نے کس طرح سے اس دن کو کامیاب بنایا اور کس طرح سے اس دن جو ہے قوم کی حفاظت کی گئی ملک کی حفاظت کی گئی تو یہ دن بھی انشاءاللہ جو ہے ہماری فوجیوں کے نام اور تمام ان فوجیوں کو تمام ان سپائیوں کو جو اس وقت بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری جانب سے کیٹو کی جانب سے ہم سروٹ پیش کرتے ہیں ہے اپنی فیملیز کو چھوڑ کر آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کی فکر کیے بغیر کسی آپ فوجیوں کو فوجیوں کے اندر یہ ایک جنون ہوتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے اور اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے میں اپنی جان حاضر کر دوں تو یہ جو ان کا جنون ہے اس جنون کے لیے ہماری زندگیاں ان پر قربان اور جو ہے ہمارا یہ سلوٹ ان کو ہمارے سلوٹ وہ قبول کریں کیونکہ ان کے لیے ہی یہ یہ خوشگوار دن ان کے نام کہ وہ جو ہے اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ہمارے لئے حاضر کر کے ہیں تو ایک ذرا کیونکہ یہ دن بہت خوبصورت ہے تو ان کے لیے ایک سانگ ہو جائے کیونکہ سانگ جو ہے گلگت بلتستانیوں کی شان ہے تو ایک سانگ ہو جائے تاکہ یہ خوشی والا جو دن ہے کہ کس طرح سے قربانیوں کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں کس طرح سے قربانیوں کو ہم جو ہے ان کے نام یہ دن کر رہے ہیں تو یہ خوبصورت سا گانا آپ تمام لوگوں کے لیے بلکم بیک ناظرین آپ لوگوں نے بریک سے پہلے ایک سانگ دیکھا اور اس سانگ کی جو خوبصورت وادیاں تھی وہاں جو خوبصورت نظارے تھے انہیں خوبصورت وادیوں میں سے بہت سے نوجوان بھی ہیں گلگت بلتستان کے جو مختلف شعبوں میں ہیں لیکن انہیں سے کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جو قوم ملت کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے ہمارے مختلف بورڈرز میں موجود ہیں تو یہ ہے گلگت بلتستان کی شان کے ہر شعبے میں چاہے وہ قوم قربانی کے لیے ہو یا کوئی اور شعبہ ہو ہر جگہ آپ کو گلگت بلتستان کے لوگ ضرور ملیں گی اور اسی طرح آج بھی ہمارے پاس یہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں یہ دو ڈیفرنڈ ایج جو ہے ڈیفرنسز میں یہاں پہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں لیکن دو کامیاب اگر میں کہوں کہ دو کامیاب ستارے یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ جو ہے سب سے پہلے میں یانگ چونکہ لڑکی ہے تو میں پہلے اسی کی طرف جاؤں گی کہ انیتہ عزیز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے پاس یانگ ستارہ ہیں اور انشاءاللہ آپ دنیا بر میں چمچمائیں گے تو انیتہ عزیز ان کا نام ہے بی ایس پولٹیکل سائنس انہوں نے قادیعظم یوریورسٹی سے کیا ہے اور پی ٹی وی چینل میں ایز ای ریجنل جو ہے نیوز اینکر بھی یہ ہیں ساتھ ریڈیو پاکستان میں ایزا آر جے بھی یہ کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ جو ہے بھی آپ کی جرنی شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ لمبی جرنی ہے کامیابی کی طرف آپ کی راہ ابھی گامزن ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر زاہد حسین صاحب موجود ہیں سر بے شک آپ بہت ایکسپیئرنس ہوں گے اور ہم یہاں آپ سے سیکھنے کے لیے موجود ہیں تو اگر میں ان کی بات کروں تو بلوچ ریجیمنٹ میں انہوں نے نائنٹین ٹیٹی نائن کو انہوں نے جوائن کیا اور اس کے بعد ریٹائر ہوئے ٹو تھاؤزن سیونٹین میں اور نیرے پاس یہاں پہ آپ کی جو پڑھائی کی لسٹ موجود ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں آپ نے جو ہے بی ایس آنر کیا کمانڈ این سراف کالیج کوئیٹا سے پھر آپ نے ایم اے کیا آئی آر میں بلوچستان یونورسٹی سے پھر ایم بی اے کیا آئی بی اے کراچی این لیول ٹو کو کالیفیکیشن سیکیورٹی پروفیشنل تو یہ آپ کی ایک لمبی جرنی تھی اور بیشک آپ بہت سی پروفیشنل میں گئے ہوں گے اور جس طرح پہلے آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی بریٹ کے ٹائم کہ کس طرح سے آپ کی جرنی بہت لمبی رہی تھی تو یہ گلگیت بلتستان کی آج دن سیمبر نائنٹین سکسٹی سیون کا جو قربانی کا دن تھا آج ہم اس کو سیلیڈریٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے بات کریں گے لیکن گلیت بلتستان کے جو آپ دو ستارے یہاں موجود ہیں تو آپ لوگوں کا بھی ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں یہاں شامل ہوئے ہیں تو زاہد سر میں آپ سے شروع کروں گی السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں علیکم سلام بہت نوازش آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ کہ آج اس مخصوص دن پہ آپ نے ہمیں بلایا ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات بہت بہت شکریہ آپ بھی کہ اس دن آج آپ آئے کیونکہ ایکسپیئنس ہے آپ آپ کی اتنی لمبی زندگی کے جنرنی ہوں گی اس پوری زندگی میں آپ نے بہت سے آپ کے ایسے رشدار بھی ہوں گے جو فوج میں ہوں گے آپ زندگیوں کو اپنی زندگیوں کو قربان کر کے وہ بارڈرز میں موجود ہیں تو آج کے اس دن کے مطابق آپ کیا کہنا چاہیے مطالق آپ کیا کہنا چاہیے آج کے دن کے مطالق ایک بات جو ایک چیز ہوتی ہے کہ کل پتہ چل گیا تھا کہ میں نہیں آنا ہے تو بیٹھ کے میں نے کوشش کی کی کیا بولنا ہے کیا مجھے کہنا چاہیے جو بھی تھا لیکن جیسے ہی آپ کے ادھر آکے میں بیٹھ کیا اور ٹی وی چینل کو چل رہا تھا تو ادھر شروع ہوا لالک جان کا پروگرام بالکل سر ابھی لالک جان اور میں ایک یونٹ میں تھے بار ان الائی میں نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی ٹو میں ایک ساتھ رہے میں کیپٹن تھا وہ نائک تھے ایک کمپنی میں تھے اور وہ باقی سارے جو شہدہ ہیں بار ان الائی کے پاکستان آرمی کے سب سے زیادہ شہدہ بار ان الائی کے ہیں تو وہ سارے جو ایک فلم میرے سامنے چلی تو کیسے پرعظم لوگ تھے کیسے ہمت والے لوگ تھے اور کیسے شان والے لوگ تھے اور میں یہی سوچ رہ گیا کہ شاید یہ ان کی کوالیٹی تھی کہ اللہ نے ان کو اس خاص کام کے لئے شہادت کے لئے ان کو چنا اور وہ آج ہمیشہ کے لئے زندہ ہے تو میرے لئے وہ لمحہ یعنی جو میں سوچ کے آیا تھا اور جو ادھر سے ادھر میرے ساتھ ہوا یہی میرے لئے کافی تھا کہ اتنی جذباتی مومنٹ اور ساتھ ہی جو آپ نے گانے لگائے تھے مبارل کلی ساون کے خوبصورت آواز میں یہ بھی میرے ساتھ تھے انیلائیز سنٹر میں تو زائر ہے جہاں پہ آپ کو پرعظم جوان کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کو اس لہو کو گرمانے کے لئے ایک سوریلے آواز کی ضرورت ہے تو یہ جو دونوں کا سنگم تھا یا دونوں کے جو محشب تھی میرے لئے پہلا ایکسپیرینس ہی بہت اچھا تھا آپ کے چینل پر تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ بس آپ کا مجھے یہ چیز بہت یونیک لگی کہ آپ اس ٹائم ان کے ساتھ موجود تھے اور یہ مجھے نہیں پتا تھا لیکن آپ کا بہت سے اس ٹائم کے ایکسپیرینسز ہوں گے جو ہم تمام ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور سنانا چاہیں گے یہ کتاب آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز تھے لیکن ابھی میں انیتا کی طرف چلوں گی کیونکہ انیتا کا بھی جو ہے انیتا کی فیلڈ بھی مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے تو انیتا کیسے ہیں آپ سے سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک اور تینکیو سو مچ پر انوائیٹنگ میہیر آپ لوگوں نے بھلایا باتچیت ہوگی اچھی باتچیت ہوگی انشاءاللہ تو آپ اس دن کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں 6 سپٹمبر کی اگر بات کریں تو ہمارے جو نوجوان تھے جن کی جو شہید ہوئے وہ اپنی بریوری دکھاتے ہوئے شہید ہوئے وہ صرف ہم لوگ بیٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی فیملی پہ کیا گزرتی ہے ہم لوگ کبھی بھی نہیں سوچتے ہم لوگ بس ہوتا ہے ہمارے بارڈرز ہیں وہ سکیور ہے یہ سوچتے ہیں لیکن ہمیں اصل میں ان کو جتنی رسپیکٹ دینی چاہیے اتنی کم ہے جتنی ہم دیتے ہیں وہ بہت کم ہے ہمیں ان کو جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی فوجی ریٹائر ہوتا ہے ہماری نظر کے سامنے آتے ہیں ہم ان کو بالکل نارمل ٹریٹ کرتے ہیں ان کو نارمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بہت کچھ سفر کیا ہے انہوں نے اپنے دوست مرتے ہوئے دیکھے ہیں انہوں نے بورڈر پہ بہادری سے دشمنوں کا سامنا کیا ہے تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ تو انہوں نے بڑی بریوری دکھائی کچھ شہید ہوئے اور جو ریٹائر ہو چکے جو انہوں نے اپنی جو پروفیشنل سارا کچھ ختم کر کے جب ریٹائر ہو چکے تو ان کو اور زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے اور ان کی زندگی انہوں نے اتنی مشکل گزار دیا ہمیں ان کی زندگی آسان کہنی چاہیے ہم جب یہاں پڑھنے کے لئے ایک دو مہینے کے لئے آتے ہیں یا کچھ سالوں کے لئے آتے ہیں تو ہم اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں اور ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بس سال میں کوئی ایسا دین آئے ہم جل جل میں فیملی کے پاس واپس جو ہیں وہ اپنی پوری پوری زندگی اپنی فیملی سے دور رہ کر بورڈرز میں صرف ہمارے لئے صرف ملک کے لئے وہ اپنی زندگی خربان کرتے ہیں ان کے مناسبت سے جو انفرمیشنز آپ کے پاس ہوں گی وہ میں بھی جاننا چاہوں گی اور جو ہمارے تمام سننے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس یہاں پر زاہد صاحب موجود ہیں اور ان کا ایکسپیئنس ہے اس زندگی سے متعلق تو آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے سے شامل ہو سکتے ہیں اور انیتہ عزیز یہاں موجود ہے گلید بلکستان کی پاکستان کی بیٹی ہے تو آپ اسے بھی اپریشیئٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ شوپوں میں ڈیفرنڈ شوپوں میں آگے نکلیں اور ڈیفرنڈ اس طرح سے فیلڈز میں موجود ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت فقر کی بات ہے باکستر آپ کی طرف آنگی کہ تب کا کوئی ایسی کہانی جو آپ کو اب تک یاد ہو کوئی ایسا ایکسپریئنس جو آپ کی دماغ میں اب بھی گمتا ہوں کوئی ایسا دن کوئی ایسا وقت ایک تو یہ ہے کہ جتنی یہ لوگ شہید ہوئے ہیں ایک طرح سے یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ تھے تھوڑے سے کم ڈسپلین کے مجھے ایک فوجی ہوتے وقت میں کہوں کم ڈسپلین تو شاید لوگ اتراث کریں گے لیکن تھوڑے سے اگریسیو اس طرح کا تھا تو سپیشل علالک کے بارے میں یہ تھا کہ سینئر جو لوگ تھے وہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کو انڈیپینڈنٹ جگہ رکھے ٹھیک ہے گر یہ انڈر کمانڈ کہیں آگیا نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ڈیمانڈ کرے زیادہ باتیں کرے یعنی ہی کوڈ سپیک آؤٹ ہی ہارٹس آؤٹ اس میں یہ کرج تو تھی تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرج صرف باتوں کی حد تک نہیں تھی جب میدانِ عمل آیا تو وہ اس نے کر کے دکھایا اسی طرح باقی جتنے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے جب ہم چھ سپٹمبر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ دن ہمارے لئے یومِ تشکر ہوتا ہے یعنی ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس ملک کو مشکل سے بچانے میں کامیاب ہوئے کیونکہ اللہ کی جو نصرت کے بغیر تعیید کے بغیر یہ کامیابی ناممکن ہے تو اس لئے ہم جتنے فوجی ہیں ہم آج سپیشلی یونٹو میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سے اگر بیگراؤنڈ دے دوں صبح صویر نماز کے ساتھ قرآن خانی ہوتی ہے اور جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے لئے درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور جو غازی ہیں ان کے لئے صحت سلامتی اور درازی عمر کے لئے تو یہ ایونٹ ہوتا ہے شکر سے یہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارے فوجی حضرات جو ہمارے جوان ہیں ان کے پروگرام ہوتا ہے جس میں ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وائی چھے سپٹمبر کیا چھے سپٹمبر باقی دنوں کی طرح کا ایک دن ہے یا یہ ڈیفرنٹ ہے اگر یہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے اور سپیشلی آج کے جو ہمارے نئی پودھ ہیں ان کو یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ وائی چھے سپٹمبر تو جب ہم چھے سپٹمبر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں میرے ذہن کے مطابق دو تین چیزیں ہیں اس کو ڈیفائن کرتی ہے ایز ای قوم وانی بیسے چھے سپٹمبر اس کا مطلب ہے پاکستانی قوم کا چھے سپٹمبر جس میں اس قوم نے عظم دکھایا ہمت دکھائی اور ڈٹ گئے یہ تین کام انہوں نے کیا باقی اللہ نے کرنا ہوتا ہے کامیابی اور نصرت اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ اس دن کو ہم اس لئے منانا ضروری ہے عظم کس طرح کہ ہر ایک سیغین ہے چاہے وہ فوج کا آدمی تھا چاہے وہ میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں کو ایکسپلین نمی کرتے ہیں جو کسان ہیں سپیشلی لیٹسے کہ لاہور کے باہر وہاں زیادہ کھیت بنے ہوئے جو بی آر بی نہر ہے اس کی گرد وہاں کے کسانوں نے باگ کے یہ کیا کہ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ بی آر بی اس سے جو دشمن کے طرف جو کھیت تھے وہاں انہوں نے پانی لگا دی تاکہ دشمن کے ٹینک کراس نہ کر سکے اور جو اپنی طرف کا زمین تھا اگر وہ پانی کی ضرورت بھی تھی انہوں نے خوش کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مسائل نہ ہو وہ زمیندار اس وقت یہ کر سکتا تھا اس نے وہ کیا جو ہمارے گلوکار ہے مہدی حسن صاحب یا میڈم نور جان انہوں نے خون گرما دینے والے گانے گائے تاکہ نوجوان لوگ ہیں ان کو جذبہ آئے وہ کام کر سکتے تھے وہ انہوں نے بہترین ترکے سے سر انجام دیے جو پاکستان ریلوی والے تھے اب یہ ریلوی کو نورملی انیفیشنسی کے طور پر مانا جاتا ہے کہتے درہ انیفیشنٹ ہے لیکن آپ اگر سکسٹی فائف کے وہ ہسٹری دیکھیں تو راؤنڈ دی کلوک ٹونٹی فور آورز ان لوگوں نے کام کیا جدر جدر پہنچانا تھا سپلائیز انہوں نے وہاں پہنچا دیئے اسی طرح ریلو پاکستان والے تھے یوں نیم دے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فوج نہیں تھا بلکل سی یہ تمام لوگ جو جدر تھا اس نے ادھر اپنا کام ٹھیک کیا اس لئے چھے سپٹمبر ہوا بلکل سی اگر ان میں سے ایک بھی کوئی اپنا کام نہ کرتا اگر وہ کسان اپنا وہ کام نہ کرتا تو ان کو سپیڈ اپ ہوتی وہ تیز آتے ان کے ٹنکس نکل جاتے اور پورا سچویشن بدل سکتا تھا اسی طرح باقی لوگوں کا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھے سپٹمبر قومی دن ہے یہ کبھی بھی فوجی دن نہیں ہے فوج قوم کا حصہ ہے اور قوم نے مل کے یہ لڑا ہے جنگ جیتا ہے اس لئے اس کی اہمیت ہے اور اس کم سیلیبریٹ کرتے بلکل سیدین جو ہے ہم قوم کی یونٹی پوری دنیا میں دکھاتے ہیں ہم آجتے ہیں آپ کالر موجود ہم کالر کریں گے السلام علیکم بلکل شکر کہاں سے بات کروئے ہیں کون بات کروئے ہیں میں جلگس کے بوروں جلگس کے آپ کے پاس جو میں امام بیٹھا زائد صاحب اس سے بات کرنی کی ضلور ضلور جی بھائی بسم اللہ بتائیے سلام علیکم سار جی خار انسام ہونا وعلیکم سلام جناب گیشنال ہی بولتے ہیں آپ نے ان سے اردو پر بات کرنی ہے کون فرمارے ہیں دنیا در جلگس کے بوروں شریف میرا نام ہے اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی سوال کیجئے دنیا دنیا میں آپ کے ساتھ تھا دنیا میں بارے اللہائی اچھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ ہمارے دوس وقت کے دوست تھے میرے اللہ لالک کے ساتھ یہ بھی تھے سار اکی 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 شکر میں نوازش تینکیو سار آپ کیوں میں آرہے تھے اسی میرے کہا چلو بات کرلوں آپ کو فال کر دوں مربانی تینکیو بہت نوازش تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ یہ دیکھیں سر جو ہے شو میں ہی ہمیں اس دن کے مناسبت سر آپ کے کلیگ بھی مل گئے تو یہ بہت خوبصورت تھا سر اور یہ مطلب ہماری لوگوں کے اندر ایک جنون یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب وہ انہیں شاید یہ نہیں پڑتا تھا کہ آپ کی زبان شنان نہیں پر وہ شنان میں بات کر رہے تھے لیکن ہماری علاقے کے لوگوں کی یہ ہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسری کے لئے ہمارے اندر بہت جنون بہت محبت ہوتی ہے ابھی بریک کی طرف جائیں گے بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے آپ تمام نہیں کہیں نہیں جانے دیکھتے رہنا کیونکہ بہت سی باتیں ابھی ہونے والی ہیں بہت سی کہانیاں اب بھی موجود ہیں تو دیکھتے رہے گے اکس سکنگید بلکستان ویلکم بیک ناظرین اور چھوٹے سے بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کرنل زاہد موجود ہیں ساتھ سے ساتھ انیتہ عزیز بھی موجود ہیں تو کرنل زاہد صاحب نے بریک سے پہلے ہمیں بات کہی تھی کہ کس طرح سے پوری قوم پوری ملت کس طرح سے اپنے ملک کے لیے کھڑی تھی اس دن تو آپ نے مختلف لوگوں کے اگزامپل دی تو ان میں اپنے اگزامپل میڈیا کی ریڈیو پاکستان کی بھی دی تھی تو ہمارے پاس یہاں پر انیتہ موجود ہے جو ریڈیو پاکستان میں کام بھی کرتی ہیں اور آرجیں ہیں تو انیتہ اس وقت جو ہے چونکہ آواز کا جو ہے بہت اہم کردار ہوتا ہے اور ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں تو اس وقت ریڈیو پاکستان چونکہ سب سے پہلا یہ اسٹیشن ہے جو ہمارے ملک میں تھا تو اس کا کیا کردار اگر اس ٹائم کی تو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا باقی کوئی بھی ہمارے پاس انفرمیشن دینے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی ریڈیو پاکستان ایک ایسا سورس ہوگا کیونکہ ہم لوگ تو اس ٹائم پہ تھے نہیں لیکن ریڈیو پاکستان کا میں نے سنا ہے کہ بہت پہلے سے ہے ٹھیک ہے تو جب بھی میں بھی خبر پڑھتی ہوں تو لوگ مجھے پرانے ان سے وہ کرتے ہیں کہ ہاں اس ٹائم پہ یہ یہ لوگ پڑھتے تھے خبرے اور یہ وہ تو بہت پہلے سے جی جنگ کی اگر بات کریں تو جنگ کے ٹائم پہ ایک تو سارے ملک کو جو ہے نا بڑا ہوتا ہے یار کی پتہ نہیں ہم لوگ جیتیں گے ہار گئے تو کیا ہوگا دشمن جو ملک ہے وہ اگر ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ انفرمیشن کیونکہ ہماری پرائمیری جو تھے وہ آپ کے فوجی تھے اس ٹائم پہ ٹھیک ہے فوجی لڑ رہے تھے جنگ میں تھے ٹھیک ہے لیکن وہ انفرمیشن لوگوں تک پہنچانے کے لئے جو بریج تھا وہ آپ کا میڈیا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے گلگت والی سائٹ پہ تو ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک ریڈیو کا واحد سورس تھا ہر بندے کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ کی مطلب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جنگ کے دوران کون کون لوگ تھے کس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ کو ریڈیو پاکستان نے دیا ابھی بھی ایسے ایسے کونوں میں جہاں پہ ٹیلی ویژن ابھی تک نہیں ہے وہاں آپ کا ریڈیو پاکستان چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ریڈیو پاکستان سے ہی لوگ انفرمیشن لیتے ہیں اور اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو ان کو تھا کہ ہمیں کچھ نو کچھ ملے آپ کو خود پتہ ہے کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہ ہو ابھی ہماری اتنی بری حالت ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ٹی وی بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن موبائل فون کیونکہ ہمارے پاس مین سورسی ہے اس ٹائم پہ آپ کا ریڈیو پاکستان تھا ٹھیک ہے تو وہ ساری انفرمیشن جنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ شہید ہوئے ایک تو سب کے آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے ٹائم پہ آلموسٹ ہر فیملی سے کوئی نہ کوئی نوجوان تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کوئی بھی واحد سورس تھا جہاں سے وہ لوگ پتہ کر سکتے تھے کہ ہو کیا رہے ملک میں اور ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اور آگے جا کے کیا ہونے والا ہے تو سب خدشات جو دور کرنے واقعا تھا وہ میڈیا تھا جیسے سر نے بتایا کہ جنگ میں صرف فوجی نہیں ہوتے باقی سارے لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ کی فارمرز ہیں آپ کی میڈیا ہے اور اس طرح بہت ساری چیزیں تو میڈیا جو ہے میڈیا کا بھی رول تھا یہ نہیں کہہ رہی کہ میڈیا ہی رول تھا لیکن میڈیا بھی ایک بہت بہت رول تھا اور میں آپ کی باق کوئی کنٹویو کروں گے جس طرح میڈیا کا رول تھا آپ نے کہا بلکل ایسا یاب ریڈیو پاکستان میں میں نے بھی کچھ ٹائم کام کیا ہے تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بہت سے علاقے جہاں پر ڈیونز چینلز اور ٹی وی نہیں ہیں تو وہ اب تک جو ٹریکٹ اور یہ میڈیا ہوتے ہیں وہ ریڈیو پر سنتے ہیں اگزیکٹل اور یہ ریڈیو ایسا ہماری سیشن تھا کہ جہاں سے لوگوں تک تمام انفرمیشن بھی آ رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ یہ لوگوں کے اندر جنون اور جذبہ بھی پیدا کروا رہے تھے کیونکہ یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ان کا بہت افیکٹ ہوتا ہے ہماری ازاد پر تو یہ جو باتیں ہو رہی تھی جنون کو پیدا کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے جنگ کے لیے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو تو وہ ایک جو ہے ایک میسیج ہر ٹائم آ رہا تھا تو سر آپ کا ایکسپرینس تھا اس سے ایکسپرینس ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ جو نیوز اور ریڈیو کس طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح ہے کہ جب آپ ایک پوسٹ پر ہوتے ہیں تو ایک تو اللہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بے شکر ایک اس کا ریڈیو ہوتا ہے ایک اس کا ٹارچ ہوتا ہے یہ تین چیزیں اس کے پاس ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک کنکشن بھی خراب ہو یعنی کسی طرح بندے کا ایمان کمزور ہو جائے اللہ پہ یا اس کا ریڈیو خراب ہو جائے یا اس کا ٹارچ خراب ہو جائے تو پھر اس کا کام خراب ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کے لئے اہم ہے وہ کس طرح اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انفرمیشن جیسے انیتا نے کہا کہ انفرمیشن بالکل ایسی طرح انفرمیشن کا سورس اور کوئی ہے نہیں صرف آپ کے بعد ریڈیو ایک سورس ہے جسے آپ کو معلومات ملتی ہے اچھا پھر یہ ہے کہ ٹائم بھی تو گزارنا ہے ایسا ہی اب اس فوجی نے وہاں بیٹھتا ہے تو اس نے صرف اسی کو سنتے رہنا ہے اس میں پھر آتا ہے کہ جی اس فلان دمیل کے اس پوسٹ سے فرمائش کی ہے کیپٹن زاہد اور غیرہ وہ جب سارے اب میں آپ کا ایک 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 ایسا دیتا ہوں میں ایک چھٹی آیا گھر میں تو مجھے کافی میرے دوست ملے انہوں نے کہا جی آپ کو بلتی آتی ہے اچھا بلتی تو مجھے نہیں آتی میں نے کہا جی مجھے نہیں آتی انہوں نے کہا بلتی کے جتنے ریڈیو کے وہ گانے آتے ہیں فوجیوں کے اس میں آپ کا نام آتا ہے کہ جی اس نے فرمائش کی ہے اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے پوسٹ میں جو بلتی ہمارے دوست تھے وہ اپنے جو لکھتے تھے اس میں نام شاید وہ اس لئے لکھتے ہوں گے کہ یہ کیپٹن لکھیں گے تو شاید وہ ذرا آگے ہوگا یا اناؤنس کر دیں گے تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے بہت خوبصورت اس کی یادیں ہمارے ساتھ اور ریڈیو کو بہت خوبصورتی سے وہ رکھتے ہیں اس کا کور بنا کے اس کو بڑا جس طرح آرٹ ہے ہمارے زمانے میں فوج میں لوگوں میں ایک اے 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 ریڈیو آرٹ اس کو خوبصورتی سے رکھنے کا بھی ایک آرٹ ہوتا تھا اس بہت اچھی یادیں بہت خوبصورت ہمیں خود کو سن کے اتنا مزارکیو انیتا یہ بہت یونیک چیزیں مجھے نہیں پتا تھا ایسا کچھ اور باقی آپ کے جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو یہ چیز خاص کر یہ ریڈیو کے بارے میں کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ایسے علاقے میں جہاں بجری بھی نہیں ہوں اور وہاں پر بلکل کوئی فیسٹیٹی نہیں ہے وہاں ہمارے فوجی موجود ہیں اور وہ ریڈیو جیسی چھوٹی چیز جو ہے وہ اس طرح سے اپنی لئے ایک انجوائیمنٹ کا اپنے لئے جو ہے ایک انفرمیشن کا اسے ذریعہ بنایا ہوا ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے باقی انیتا اس فیلڈ میں آپ آئی ہی ہیں تو کیسا آپ ایکسپیرینس ہے آپ اس فیلڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی چونکہ آپ ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ہی کرنا چاہ رہے ہیں انتے پر کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کچھ آپ بتانا پسند کریں گی جی بالکل میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پولیٹیکل سائنس رکھا تھا کیونکہ میرا فیملی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹکس سی تھا مائی فادر اس ٹائم پر وہ ڈسٹک کاؤنسل گھر کے باہر سبو ہم اٹھتے تھے یوں لائنز لگی ہوتی تھی ایسے باہر سے پاپا اٹھتے تھے رام سے جاتے تھے سب سے ملتے تھے سب کے مسئلے سنتے تھے اور وہی بات اس ٹائم پر فونز اتنے تھے نہیں تو سب گھر آکے ایک ایک کر کے پاپا سے ملنا اور پھر ان سے ساری چیزیں ڈسکس کرنا ان کو دیکھ کے نا مجھے لگتا تھا کہ ایسی پاور آپ سے بات کرو اور آپ چھٹکی بجاتے ان کے مسئلے حل کرتے اور گھریب لوگ آج بھی جب میں گاؤں جاتی ہوں گاؤں چھوڑیں پورے گلگت میں کہ کہ یہ آپ کے بابا ہے انہوں نے میری نوکری لگوائی تھی انہوں نے میرا یہ کیا تھا بہت گھریب لوگوں کو انہوں نے پونچا لگ وہ اوپر لے کے گئے تھے دوسرا یہ تھا کہ وہ ومن ایجوکیشن پر انہوں نے بہت گام کیا ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیشہ ومن ایمپاورمنٹ پر بہت کام کیا ہمارے گاؤں میں دو سکولز تھے اس ٹائم پر ایک گاورمنٹ سکول تھا جہاں پر صرف بوئیز پڑھتے تھے اور ایک ڈی جے سکول تھا وہاں پر صرف گلز پڑھتی تھی تو بابا نے ایک تیسرا سکول کھولا تھا اس کا نام رکھا تھا سنشائن پبلک سکول بوبر وہاں پر انہوں نے کو ایڈوکیشن مطارف کیا کہ وہ ایک ستھاتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ کانفیڈنس آئے گا لڑکیوں میں بھی کانفیڈنس آئے گا اس ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کے سامنے جا کے بات کر سکتے اور در لگتا تھا یہ بتا نہیں کونسی چیز ہے تو وہ کانفیڈنس لانا اور بابا نے ہماری بچپن سے ہی ایسی اب برنگن کی تو ان کو دیکھ کے میں مجھے ہوتا تھا کہ میں نے بس پولیٹیشن بننا ہے پولیٹکس میں جانا ہے اورتوں کے حقوق پہ بات کرنی ہے کیونکہ ابھی بھی بے شک گلگت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ وومن امپاورمنٹ میرے خیال سے پورے پورے پاکستان میں سب سے زادہ ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ دونوں ہنزہ سے ہیں تو ہنزہ میں تو بہت ہی زادہ ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ علاقوں میں ابھی بھی جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے مجھے اس کو بھی دور کرنا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہی لوگوں کی خدمت کرنی تھی جیسے پاپا کو آج سارے لوگ جانتے ہیں مجھے بھی میں چاہتی تھی کیسے جانے لیکن چونکہ میری اممہ کو تھا کہ تھوڑا مشکل ہوگا لڑکیوں کے لیے ابھی عورتیں بہت کم ہیں ہمارے پولیٹکس میں ابھی آگے آ رہی ہیں لیکن کم تھی تو میری اممہ نے مجھے کہا کہ بس تھوڑا ایموشنل سین بھی ہو گیا کہ بس اب نہیں کرنا وہاں پہ نا تم کہیں اور دیکھ لو پھر مجھے تھا کہ میڈیا میں میں کیسے آئی میری اممہ کے دو ہی شوقتے کہتی تھی کہ میرا کوئی ایک بچچہ ٹی وی پہ سکرین پہ آئے اور دوسرا بچچہ سی ایس ایس کر لے تو سی ایس ایس ذرا میں نے کہا ہے بہت محنت والا کام ہے تو میڈیا میں چلے جاتی ہو تو میں یونیورسٹی کے پہلے سمسٹر میں تھی مجھے پی ٹی وی سے آفر آئی تھی میں نے جا کے آڈیشن سارے دے دی اور سارا کچھ ہو گیا تو میں نے پی ٹی وی جوائن کر لے اور انس بین نائن یئرز واؤ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے انیتا اور آپ کی یہ جنی جو ہے یہ ہر کسی کی اپنی ایک جنی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہے انیتا باقی پتہ نہیں چلا کہ گھنٹا کیسے گزر گیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ٹائم کمپیٹ ہو گیا تو مجھے میسیج آ رہا ہے کہ ٹائم کمپیٹ ہو گیا تو پروگرام وائلن اپ کرنا ہے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونے یہاں پر آئے اور آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور آج کا یہ دن جو ہے آج کا یہ خوبصورت دن ہے آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ دن جو ہے ہماری قوم کے لئے اور ہمارے فوج کے نام اور اس پروگرام کے تتام ہم ایک سلوٹ سے کریں گے ان تمام شہیدوں کے لئے یہ سلوٹ ہے ان تمام نوجوانوں کے لئے یہ سلوٹ ہے جو اپنے قوم کے اپنے قوم و ملت کے لئے جو ہے اب بھی بورڈرز میں موجود ہے تو ہمیں دے اجازت انشاءاللہ نیکس جمعے کو ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام کو دن چینج ہو گیا ہے ہر جمعے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو آپ تمام نہیں دیکھتے رہن ہیں اکسے گلگت بلکستان کو اور انشاءاللہ پھر نیکس شفت ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات